بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم بڑے پرافٹ کا بڑے انعام کا لالک دیتی ہیں اور اب حال ہی میں ایک اور کمپنی بھی مارز وجود میں آئی ہے جو عدویات کا کام کرتی ہے وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم چائنہ سے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے چونہ لگانا ہے یہ اس عدویات کمپنی کے مالکان کا دعویٰ ہے لیکن یہ دعویٰ کس قدر حقیقت پر مبنی ہوگا کیا جھوٹ ہوگا کیا سچ ہوگا اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں لیکن آج ہم پرو پروگرام کر رہے ہیں ناظرین آئی ایس ایم آٹ کے اوپر دوبارہ بات کریں گے اور پھر اس کے ساتھ الہیات گروپ آف کمپنیز کی بھی اب آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں وہ آوازیں کیا نیگیٹیو ہیں یا پوزیٹیو ہیں کیونکہ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے تائر نصیر اور واش ٹائمز کی ٹیم کا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی فیزیکل پروجیکٹ لے کے آئے گا ہم اس کو ابلائج کریں گے لیکن اگر آپ کا فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے آپ نصربازی کریں گ گے الہیات گروپ آف کمپنیز کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں بی فور یو نے جس طرح کی پی ال میں ٹیم لی تھی اسی طرح یہاں پہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو چیر میں نے جانزے بالم انہوں نے پہلے ایک ٹیم خرید دی جو ایک ٹورنمنٹ ہوا تھا پھر اب دوبارہ سندھ پریمیر لیگ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی انہوں نے ہیتراباد بہادر کے نام سے ایک ٹیم پرچیس کی ہے اب کچھ حواظیں ایسے بھی آ رہی ہیں کہ ہمیں دو چار کم ہمیں ویڈراؤ نہیں مل رہا لیکن ہم نے کہا جی آپ کو ایویڈنس پروائیڈ کریں کہ واقعی جانزے بالم نے آپ کو یہ الہیات گروپ نے آپ کا جو ویڈراؤل ہے وہ روکا ہوا ہے لیکن جب ہمیں وہ رسیدیں دی گی تو جب ہم نے ان کو کراس فریفائی کیا مختلف بینک سے جو رسیدیں تھی تو ہمیں یہ بتایا کہ یہ رسیدیں فیک ہیں تو یہاں پہ وہ تو جتنی بھی رومر سے دم توڑ گی کہ الہیات گروپ ویڈراؤل نہیں دی رہا البتہ یہ آوازیں آنا شروع ہو چک کی ہے کہ الہیات گروپ آف کمپنیز اب جو وہ آہ پروفٹ ہے وہ پانچ پرسنٹ پہ لیا ہے یا چھے پرسنٹ پہ لیا ہے دیکھیں بات یہ ہے ناظرین میں دعویٰ کرتا ہوں پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں کہ کوئی ایسا فیزیکل پروجیکٹ یا کوئی ایسا بزنس بتا دے جس میں آپ سات سے بارہ پرسنٹ بارہ سے چودہ پرسنٹ چودہ سے اکیس پرسنٹ پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں کوئی جنریشن نہیں ہوتی الہیات گروپ آف کمپنیز کا کیونکہ کل ہیدر آباد بہادر کا ترانہ بھی ریلیز ہو رہا ہے اور کراچی میں ایک بہت بڑا ایونٹ رکھا گیا ہے اور ابھی ہمیں جو شنید ہے کہ اس میں بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں تاجر ہیں وہ وہاں پہ جائیں گے مختلف سیاستدان وہاں پہ جائیں گے اب اللہ کرے کہ جانزے والم جس طرح کے پروجیکٹ لا رہا ہے وہ واقعی فیزیکل پروجیکٹ ہیں یا اس میں بھی ایک خواب ہے ایک سپنا ہے کیونکہ اب یہ بھی ہمیں اطلاع محصول ہوئی ہے ڈی ایچ اے کا ہم نے آپ کو ل لیٹر دکھایا تھا وہ ابھی تک اپروول نہیں ہوا اپرووڈ ہوگا تو ہمیں لیٹر ملے گا ہم وہ بھی چلائیں گے اب ایک اور آواز آنا شروع ہو چکی ہے کہ جانزے بالم بہریہ ٹاؤن میں گراؤن پلس نائنٹین کا ایک کسیرل منزلہ امارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور اس حوالے سے کچھ رومر جو مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا نیا پروجیکٹ بہریہ ٹاؤن میں ہوگا ناظرین آپ کو ایک بات بتا دیں کہ پرابٹی کے نام پر بھی پاکستان میں کتنے بڑے بڑے فراد ہوئے ہیں حال ہی میں ٹرپل اے اسوسیئٹس کے جو شیخ فواد تھے انہوں نے پچیس ارب روپے کے قریب ایک محتاط اندازے کے مطابق سکیم کیا ہے پھر سکیر نائن ایک کمپنی ہے ہی تھی وہ بھی اسی طرح کسیرل منزلہ امارتیں بناتی تھی لوگوں کو پر منت رنٹ اور اپریسیشن کے نام پر ان کی انویسمنٹ ان کی جمع پونجی سے کھیلا گیا اور وہ لوگ بھی فراد کر چکے ہیں لیکن ان کا جو پراف پرافٹ تھا وہ پرافٹ دیتے تھے مہانہ بارہ پرسنٹ سے چودہ پرسنٹ یعنی کہ آپ لاکھ روپے دے تو ہر ماہ آپ کو بارہ سے چودہ ہزار پر پرافٹ ملے گا جانزے والم کا جو پروجیکٹ ہے اس میں جو ہمیں اطلاع محصول ہوئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ہر ماہ پانچ پرسنٹ کا رینٹل دیں گے یعنی کہ ایک کروڑ پر آپ نے لگایا تو پانچ لاکھ روپے آپ کو رینٹ دے گا جب تک پلازہ تعمیر نہیں ہوتا اب اس میں کتنی حقیقت ہے ہم نے ب ایسے ڈاکومنٹس نہیں ملے کہ جس پہ واقعی یہ بات سچ ثابت ہو کہ جانزے والم واقعی بیریہ ٹاؤن میں گراؤن پلس نائنٹین کا کسیرل منزلہ امارت تعمیر کر رہا ہے کیونکہ ابھی تک صرف مختلف جو کمیشن ایجنٹ ہے مختلف جو لوگ ہیں ان کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ نیا پروجیکٹ آ رہا ہے اور نئے پروجیکٹ کے شادبیانے بجائے جا رہے ہیں نئے پروجیکٹ کی دھومیں مچائی جا رہی ہیں اب وہ کتنی حق تک سچ ہوگا اس کے اوپر ہم لوگ شائی کریں گے اگر واقعی فیزیکل پروجیکٹ ہوگا تو ہم جانزے والم کے حق میں پروگرام کریں گے اور اگر فراد ہوگا تو ہم اسی طرح جس طرح بابانگے دہل اور کمپنیز اور نصربازوں کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں تو جانزے والم کے خلاف بھی پروگرام کریں گے البتہ کل کا جو ایونٹ ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ کراچی کے ایونٹ میں کون کون سی شخصیات شرکت کریں گے ہماری ٹیم بھی وہاں پہ ہم نے ڈیپیوٹ کر دی ہے معلوم ہو جائے گا کہ کون کون سے بڑے بڑے نصرباز آ رہے ہیں یا واقعی حقیقی معینوں میں حیدر آباد بہادر کا جو ترانہ ریلیز ہو رہا ہے اس میں بڑے سیاستدان بڑے بیوروکریٹ بڑے تاجر بڑے بزنس میں آئیں گے اور کچھ ایسی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کوئی عربیق لوگ آئیں گے اب وہ عربیق لوگ کون سے ہوں گے کرائے کے ہوں گے یا واقعی وہ حقیقی معینوں میں وہاں پہ دبائی میں کتر میں سعودیہ میں کسی اہ اہدے پر تائنات ہیں خیر وہ گراؤن پلس نائنٹین کا جو اگر پروجیکٹ ہے اگر اس کے ہمیں کوئی ڈاکومنٹس ملتے ہیں بہریہ ٹاؤن کے انتظامیہ سے تو ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کتنی حقیقت ہے کیونکہ ڈی اے چے کا ہمیں ڈاکومنٹس ملا لگتا ہے ڈی اے چے کی جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے وہ مکمل نہیں ہوئی اس وجہ سے ابھی تک وہ پروجیکٹ کھٹائیب کا شکار ہو چکا ہے آئی ایس ایم مارڈ کے حوالے سے ناظرین کالا ہم نے پروگرام کیا ہم نے آپ کو وائس نوٹ چلائے کچھ جو ہمارے نئے ویورز ہیں ان کے لیے بھی وائس نوٹ دوبارہ چلا رہے ہیں ذرا وائس نوٹ سنیں میں کسی کے ساتھ ایک روپے بھی فیور کرنے کو تیار نہیں ہوں میں کوئی پاگل تو نہیں بیٹھا نا یہاں پہ میں کسی کے بھی امانڈ واپس نہیں کر رہا میں کسی کو واپس نہیں کر رہا آپ کی نقصان کی مجھے فکر نہیں ہے میں بھی اگر کسی سے فائدہ انویسمنٹ لے رہا ہوں یا میں کسی کو پراپٹی بیچ رہا ہوں اور جو بھی میں نے اس کے ساتھ ٹرمز ان کنڈیشنز جو پہلے کیے ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے اس میں کیا فائدہ ہے ناظرین آئی ایس ایم مارٹ کے جو چیئرمین ہیں جو مالک ہیں شوکت مروت نو ڈاؤڈ کہ وہ فیزیکل پروجیکٹ بہت اچھا لے کے آئے تھے لیکن انہوں نے کچھ ایسی دیکھیں قانون بنایا جاتا ہے قانون اپنانے کے لیے کیونکہ یہ جو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں یہ قانون کو گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ دو طرح کی قانون ہوتے ہیں امیر کا قانون مختلف ہوتا ہے آپ حالی میں دیکھ لیں دوزار اٹھارہ میں نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا اور دوزار تئیس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا دوزار اٹھارہ میں جو اقتدار میں تھا چیئرمنٹ پٹی آئی امران خان وہ آج جیل میں ہے اس کے پر فرد جرم بھی آئید ہو گی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن خیر یہ تو میں ویسی آپ کو بتا رہا تھا کہ قانون دو ہوتے ہیں اب اگر ایک غریب شخص وہ کسی بھی کیس میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی اس کیس سے بری ہوتے ہوئے یا کوئی اگر ایسا سیول میٹر کا نویت کا کیس ہاتا ہے تو وہاں پہ تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ وہ سنی دیول کا اپنے ڈائلاؤگ سننا ہوگا جج صاحب تاریخ پر تاریخ خیر اب یہاں پہ آئی ایس ایم مارڈ کے جو مالک ہیں شوکت مروت اگر تو وہ واقعی لوگوں کی کیپیٹل ان کو واپس کر رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ابھی تک میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ شوکت مروت یا ان کا کوئی بھی اہلک کوئی بھی ان کا ترجمان کوئی بھی سپوکس پرسن ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کرے گا ہمیں ثبوت مہیا کرے گا کہ وہ واقعی لوگوں کا کیپیٹل واپس دینے تو ہم ان کے حق میں بھی پروگرام کریں گے لیکن اب شوکت مروت یہ کہتا ہے کہ جو میں نے ایگریمنٹ کیا ہے میں اس ایگریمنٹ کے اوپر چلوں گا ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے ہیں سینئر صحافی ہیں انہوں نے ڈائل آ کر پیا نومبر میں انویسمنٹ کی تو میں نے ان کو کہا آپ کو کس نے کہا تھا جب آپ کو معلوم ہے کہ میں ان نوصر بازوں کے خلاف پروگرام کر رہا ہوں تو کہتے ہیں جی میں نے تو انویسمنٹ کر دی ہے بس کچھ ایسے نوصر باز آئے تھے کہ جنہوں نے مجھے شیشے میں اتارا اور ملالش میں آ گیا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ میرا ڈائی لاک روپے مجھے واپس مل جائے اب دیکھتے ہیں کہ ان کا ڈائی لاک روپے واپس ملتا ہے یا شوکت مروت بھی اڑان بھر کر دبائی باگ جائیں گے تو شوکت مروت صاحب اگر آپ کیپیٹل واپس کر رہے ہیں آپ ہمیں بھی آگاہ کریں ہم بھی آپ کی حق میں پروگرام کریں گے کہ پہلا شخص آیا ہے پہلا کمپنی کا مالک آیا ہے کہ جو لوگوں کے پیسے بھی واپس کر رہا ہے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان طاہرین نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ